دشتہ ماہ جپانی ارپتی یوسا اکوما یازوہ نے کھلا میں سفر کیا اور بارہ روز بے خوف سفر کا احتتام کیا اس نے کہا کہ اس نے ایک رولر کوسٹر سواری کو کائنات میں اتارے جانے سے زیادہ خوف نہ پایا چھالی سالہ فیشن مگنیکٹ اور آرٹ کریکٹر دسمبر میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں بینل اقوامی کھلائی سٹیشن پر پہلا کھلائی سیاہ بن گیا دو ہزار تیس کے لیے اس منصوبے ایلن مسک کے سپیس ایکس پر چاند کے گرد زیادہ مہتوہ کناکشی سفر کے لیے ہے انہوں نے جمعہ کو نام نگاروں کو بتایا کہ جب آپ کھلا میں جاتے ہوئے تو آپ کا زمین کا جنون ہو جاتا ہے آپ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس میں ہوا ہے پانی ہے اور خوشبو اور موسم ہے ماہ جزاوہ جو جپان کی سب سے زیادہ گہرم مولی عوامی شخصیات میں سے ایک ہے نے اپنے کھلا میں سے اپنے سوشل میڈیا پولوورز کو محسوس کیا انہوں نے تازہ انڈرویز کی کمی پر تبادلہ خیال کیا اور زیرو گریوٹی میں پائی جانے جانے کا طریقہ بھی بتایا اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ بھی بتایا کہ اس مدار میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لائچ سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا